باجے کی وجہ سے ایک شخص اللہ کو پیارا ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ناظرین ایک جوان لڑکا جس کا نام ارشد تھا اس کی باجے کی وجہ سے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور پھر ہمسائیوں نے ارشد کو اللہ کے پاس پہنچا دیا ناظرین یہ سارا واقعہ کیا ہے آپ لوگوں کو تفصیلا بتاتا ہوں یہ واقعہ پیش آیا اوکارا میں ناظرین اوکارا میں یہ واقعہ پیش آیا گلی میں بچے باجہ بجا رہے تھے چودہ آگست کا دن تھا ارشد اپنے گھر میں ارام کر رہا تھا ناظرین جب ارشد نے باجے کی آواز سنی ارشد کے ارام کو ٹھیس پہنچی تو ارشد اپنے گھر سے باہر نکلا ارشد نے بچوں کو ڈانٹا اور شاید مارا بھی کہ تم کیوں باجہ بچا رہے ہو ناظرین بچے گھر گئے اور بچوں نے گھر جا کر اپنے والدین کو بتایا اپنے بڑوں کو بتایا کس ہمارے ہمسائے نے ارشد نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے باجہ نہیں بجانا خیر ناظرین دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی دو فیملیز تھی دونوں ہمسائے تھے پہلے سے ہی آپس میں اختلاف رکھتے تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ جنگل کو آگ لگانے کے لیے ایک تیلی کافی ہوتی ہے ناظرین باجے نے کام کیا ایک تیلی کا بچے باجے بجا رہے تھے ارشد کا آرام خراب ہوا ارشد ساتھ والوں کے گھر گیا بچوں کو ڈانٹا اور ساتھ والوں کو بھی بولا کہ آپ کے بچے باجہ بجا رہے ہیں بچوں نے گھر والوں سے شکایت کی کہ ہمیں ساتھ والے ارشد نے مارا بھی ہے اور بولا ہے کہ باجہ نہیں بجانا تو جو بچوں کے ماں باپ تھے وہ غصہ ہو گئے وہ غصہ ہو گئے اور وہ ارشد کے پاس آئے پہلے مو ماری ہوئی لڑائی ہوئی لیکن لڑائی ختم ہو گئی ناظرین اس کے بعد جب چودہ اگست ختم ہو گئی اور پندرہ اگست کا دن آیا یعنی کہ کل تو ناظرین جو ہمسائے تھے جن کے بچوں کو ارشد نے منع کیا تھا کہ آپ نے باجہ نہیں بجانا ان کی جانب سے ارشد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ناظرین ارشد اللہ کو پیارا ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب پولیس کی جانب سے ڈیفرنٹ جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے کہ بچوں نے باجہ بجایا اور جب ارشد نے باجہ بجانے سے منع کیا تو ارشد کو اللہ کے پاس پہنچا دیا خیر ناظرین جب سے چودہ اگست گزری ہے تو اس میں سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں جن ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی زیادہ بچے باجہ لے کر کبھی کسی بزرگ کے پیچھے جا رہے ہیں تو کبھی کسی بزرگ کے پیچھے جا رہے ہیں ناظرین یہ باجہ ٹھیک ہے انجوائیمنٹ ہے ہمارے ملک میں اتنی پریشانیاں ہیں لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں تو یہ خوشی کا موقع ہے باجہ بجا کر تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں انٹرٹین ہو جاتے ہیں لیکن ناظرین کچھ لوگ ہیں جو اپنی پریشانیوں کو باجہ کی وجہ سے بھول کر انٹرٹین ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی پریشانیوں میں اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ جب ان کو باجہ کی آواز لگتی ہے تو وہ بلکل اس کو برداشت نہیں کر پاتے ان کے سرمدد شروع ہو جاتی ہے اسلام آباد میں اسے لیے باجہ بین کیا گیا تھا لیکن ہمیں نظر آیا کہ چودہ آگست میں اسلام آباد میں بھی بھرپور طریقے سے باجہ بجایا جا رہا تھا آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں کیا باجے کو بین کر دینا چاہیے یا نہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ